السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی سمر ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو شیئر کروں گی اور یہاں پر سب سے پہلے ڈریس نمبر ون کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے گاؤن سٹائل میں بنوایا ہے دبل شٹ ہے تو یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بالکل پنک کلر کا پلین سا شٹ ہے اوپر سے میں نے گاؤن بنایا ہے اس کی اوپر جس پہ میں نے پائپنگ کروائی ہے لیٹس لگوایا ہے اور آہستہ آہستہ ہم شٹ کی اوپر کی طرف آئیں گے تو لوبس لگوایا ہے اور بٹن اٹیچ کروائے ہیں تو اس طرح سے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں تو آج کل یہ بٹنز کا فیشن کافی چل رہا ہے کافی ٹرینڈ میں ہے اور اب بات کریں گے اس کی سلیوز کی تو سلیوز پہ بھی پائپنگ کروائی ہے اور فینسی سا لیس اٹیچ کروائی ہے تو یہ ڈبل وی گلا میں نے بنوایا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے گاؤن سٹائل کی سوٹ بنوانے ہو تو آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور سمپل سے دوپٹہ رکھا ہے جس پر میں نے اس طرح سے سموسا لیس اٹیچ کروائی ہے دوپٹہ شفون کا ہے اور نیچے سے اس طرح سے گولڈن پائپنگ کروائی ہے اور سیم اسی کلر کی پائپنگ میں نے اس کے شٹ پیس پر بھی کروائی ہے دوپٹے کے چھاروں طرف میں نے اس طرح سے سموسا لیس اٹیچ کروائی ہے اور نیچے سے پائپنگ کروائی ہے اور اب آتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی طرف تو ٹراؤزر اس کا بلکل پلین ہے سمپل ہے کوئی ڈیزائننگ نہیں کروائی بس اوپر سے اس طرح سے ایک سلائی لگوائی ہے اور اب بات کرتے ہیں ڈریس نمبر ٹو کی جو کہ ہیں لون کا سوٹ اور یہاں پہ بھی میں نے وی گلہ رکھوایا ہے اور سلور کلر کا باریک سا جو سموسا لیس ہوتا ہے وہ اٹیچ کروائی ہے ساتھ میں بٹنز ہیں لوبز لگوائے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم آئیں گے دامن کی طرف تو یہ دیکھیں یہاں بورڈر کے نیچے بلکل کنارے پہ میں نے یہ پلز کا جو آتا ہے وائٹ کلر کا لٹکن لیس وہ لگوائی ہے اور پھر بورڈر کے اوپر سے میں نے دونوں سائیڈوں پر سموسا لیس کروائی ہے اٹیچ جو اوپر کندوں تک جاتا ہے اور اب بات کروں گی سلیوز کی آج کل سلیوز پہ بھی کافی ٹرینڈ چل رہا ہے بٹنز لگوائے ہوتے ہیں کف سٹائل میں کافی لوگ سلیوز سلائی کرواتے ہیں تو اس کے بھی بٹنز والے سلیوز ہیں جو کہ کافی اچھے لگ رہے ہیں اور یہاں پر یہ پیچ دیا تھا ٹراؤزر کے لیے پلین سادھا اس کا وائٹ کلر کا ٹراؤزر تھا جس پہ یہ پیچ لگوائی ہے اور سرکل ڈیزائن کروائی ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور اب بھاری ہیں اس کے دپٹے کی تو دپٹے بیوی میں نے کرسٹل موٹیوں کی جو ہوتی ہیں وہ پیکو کروائی ہیں جو کہ آج کل کافی آپ کہیں بھی بھی جائیں گے تو آپ کو یہی پیکو نظر آئے گی بہت فیشن میں ہے اور یہ بلکل نیو ڈیزائن ہے پیکو میں تو شفون کا دپٹہ ہے اور اس طرح سے میں نے چھاروں طرف کرسٹل موٹیوں کی پیکو کروائی ہے اور اب آتے ہیں ڈریس نمبر تھری کی طرف تو یہ ڈریس بھی لون کا ہے ویورز ٹو پیس ہے ڈوپٹہ اینڈ شرٹ پیس اور اس کا بھی میں نے گلہ وی رکھا ہوا ہے جس پہ میں نے پائپنگ کروائی ہے ایک سائٹ سے لیس اٹیج کروائی ہے اور دوسری سائٹ سے اس طرح سے آپ دیکھیں بٹنز لگوائے ہیں لوبز کے ساتھ اور اس کے سائٹوں پہ بھی میں نے لیس اٹیج کروائی ہے جو کے نیچے دامن تک جاتا ہے اس کا بھی کافی ٹرینٹ چل رہا ہے یہ میں بات کر رہی تھی آپ کی ساتھ یہ دیکھیں جہاں سے سلیوز اٹیج کرتے ہیں تو وہاں سے لے کر نیچے تک اس طرح سے لیس اٹیج کروائی ہے کافی اچھا لگتا ہے اور اب بات کریں گے اس کی سلیوز کی پائپنگ کروائی ہے اور سیم کلر میں ہی میں نے لیس اٹیج کروائی ہے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے لون کے سوٹ پہ تو ایک بار پھر سے آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اگر کسی نے سکرین شارٹ لینا ہے اس کے گلے کا ایک سائٹ پہ لوبز ہے بٹنز ہے اور درمیان میں پائپنگ ہے اور دوسری سائٹ پہ لیس لگوائی ہے اور یہاں پہ ہم آہستہ آہستہ دامن کی طرف آئیں گے اور بات کریں گے اس کی بارڈر کی تو جہاں سے ہم بارڈر اٹیج کرواتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے ایک لیس لگوائی ہے اور مزید نیچے آئیں گے تو بلکل کنارے پہ پائپنگ کروائی ہے اور سموسا لیس اٹیج کروائی ہے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آل آپ کو ایک بار اس ڈریس کا بھی لک دکھا دوں اور یہ ڈریس میں نے فروک سٹائل میں بنوایا ہے آج کل لون کے سوٹ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ فروک سٹائل میں بنواتے ہیں اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آئیں گے اس کا بھی گلہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور کافی سٹائلش ہے تو یہ فروک سٹائل کی جو میں بات کری تھی سائیڈوں پہ اس کے میں نے پلیٹے لگوائی ہیں سلائی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس طرح سے اس پہ پلیٹے لگوائی ہیں دوسری سائٹ سے بھی کروائی ہیں تو یہ دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اس کا گلہ ہے اور یہ بالکل سائٹ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی کر کے پلیٹے لگوائی لیتے ہیں اور نیچے سے یہ فروک بلکل بند ہے آپ چاہیں تو آپ اس شٹ کو اوپن بھی کروا سکتے ہیں اوپن بھی رکوا سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے اور ایک بار آپ کو دور سے پھر سے دکھاتی چلوں یہ اس کا اورا لکھ ہے اور ویویرز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ اگر آپ کو اچھے اچھے ڈریس ڈیزائنز چاہیے دیکھنے ہیں یا پھر اپنے لئے بنوانے ہیں تو میں مزید آپ کے لئے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گی اور یہاں پہ اس کا دپٹے کا فرنٹ بہت خوبصورت ہے اس پہ کوئی میں نے لیس ویس اٹیج نہیں کروایا کیونکہ یہ دپٹہ خود ہی بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ میں نے صرف اور صرف اس طرح کی کرسٹل موٹیوں کی پیکو کروائی ہیں جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دوسرے سوٹ کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سیم اسی طرح سی پیکو میں نے اس دپٹی کی بھی کروائی ہے اور آج کل سارے پیکو میں زیادہ اسی کا ٹرینڈ ہے آپ چاہیں تو آپ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ دپٹہ پہنے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے یہاں پر دیجئے گا اجازت میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اپنا رکھے بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ